اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے قرآن مجید کو بھیجا اور ہم سے یہ تقاضی کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہمیں بھی اللہ نے بنائے اور پھر صرف ایک وقت تک کے لیے بنائے یعنی دنیا میں بھیجائے اس کے بعد ہم سب کو واپس جانا ہے تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر کے آئیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی ہی کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اسی لئے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھیں لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے وقت ملے گا تو کر لے گا یا ابھی تو اور بہت سی مصروفیات ہیں جب بوڑے ہوں گے تو پھر اس کام کو ریٹائر ہو کے شروع کریں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچنے بھی ہیں یا نہیں تو اس لئے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم کریں اس میں کسی قیمت پر کوئی کمی نہ آئے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی جیسی ہے ٹینجرین کی طرح کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے یعنی کھانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے اس کے موہ سے بھی خوشبو آتی ہے اور کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک اچھی فرش فیلنگ آتی آپ کتنے بھی ٹائرڈ ہوں اگر دو تین ٹین ٹینجرین کھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ٹائرڈنس ختم ہو جاتی ہے اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا خجور جیسی اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے یعنی خجور بھی انرجی دیتی ہے اگر ہم اس کو کھا لیں تو ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بھی کئی ایک فائدہ ہیں پھر فرمائے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُخَا طَيِّبٌ وَتَعْمُحَامُرٌ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبو دار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ تلخ ہے یعنی وہ دوسرا کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن اپنے اندر اس کے کڑواہٹسی ہے اگر آپ اس پول کو کھانا شروع کر دیں یا اس کے پودے کو کھائیں تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں اس میں کوئی لطف نہیں اور پھر فرمائے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرُو الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَتَعْمُحَامُرٌ اس منافق کی مثال جو قرآن نے پڑھتا اندرائن تمہا جیسی نہیں کڑوی چیز کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑو ہے تو یہاں اب لوگوں کو فور کٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا پہلی کٹیگری کے لوگ جو مومن ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں تو ان سے مل کر بھی آپ کو خوشی ہوگی اور ان سے آپ کو اچھی بات لے کے نکلیں گی کیونکہ ان کے پاس قرآن کی وزدم ہے ایسے لوگ اپنے محول کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ بہت بھی تھکے ہوئے ہوں تو دو تین ٹین ٹین کھانے سے آپ کی ساری تھکاوت دور ہو جاتی آپ کی آنکھیں کلنے لگتی ہیں آپ کے اندر لگتا کسی نے ایک روح ڈال دی اسی طرح آپ روحانی طور پر زینی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں تو آپ کی روحانی تھکاوت دور ہونے لگتی ہے اور جب آپ کی اپنی تھکاوت دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشیت ملتی ہے جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ بیران گھر کی طرح ہے جو بے آباد ہو دوسری بات یہاں یہ بتائی گی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میٹھا لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ لازم دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا کہ ان کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤ پھر انسان خود غرض ہو کے صرف اپنے لیے نہیں جیتا اس سے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی اپنے آزبنٹ کی لگتی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے رشتہ داروں کی سارے انسانوں کی لگ جاتی تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہیں پھر تیسری مثال ہے منافق کی کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھول کی طرح ہے دوسروں کو تو خوشبودے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو کوئی خوشی نہ ہو کوئی عمل نہ ہو کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوگے قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لاؤ چکے تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے یہاں میں ایمان لاؤ چکے تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے میرے رب نے پکارا مجھے اے ایمان والی کہتے ہیں ہاں ہاں میں ایمان تالہ ہی ہوں اب مجھے وٹ نیکس کرنا کہہ اس کے بعد تو پھر حکم ملتا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں کہ اس تلاوت کر رہے ہیں یا اس سے کوئی دنیا کی مسئیبت آگئی تو دور کر رہے ہیں یا کوئی قوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل آپوزٹ جا رہے ہیں مثلا اس میں لکھا ہے کہ اقیم و صلات نماز قائم کرو اور ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں ویسے ہی بس دو چاہ ٹکریں مار لیتے ہیں تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ خود عمل کرتا ہے تو پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجہ میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اب یہ کٹیگریز میری نہیں بنائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور بنائیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے کیونکہ زندگی تو چند دن کی ہے وہ جلد واپس سیلے جانا ہے جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا اس لئے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیہ کر لیں پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفز ٹھیک کریں تجویر ٹھیک کریں ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانے پھر یہ کہ اس کے معنی اور تفسیر جانے پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں پھر یہ کہ اس پر عمل کریں پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہوں پھر یہ ہے کہ جو جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلے تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہزار کتابیں ون تھاؤزنڈ بکس پڑھ کر آئے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا اس لئے جو مرضی پڑھیں مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا مو اسی سے باندھیا گیا تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے گی پہلے خوشبو دار تیندرین کی مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے تھیلے کی کستوری آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حرن ہوتا ہے اس کی ناف میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لیکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہوتی ہے اور اس کا ڈھکر وغیرہ بند ہوتا ہے لیکن اگر اب وہ سولیڈ فارم میں ہو تو عمومن لوگ اس کو تھیلیوں میں رکھتے ہیں اور جب خوشبو تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت یہ خوشبو دار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جلک رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائے تو تبھی خوشبو پھیلتی ہے جب آپ تھوڑا بھی پڑھیں لے کر ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہو تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بہت پائدہ اٹھاتا اور آپ تکیں کہ ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے ہمیں اتنے گھر والوں کے ساتھ بچے شوہر بہن بھائی رشتہ دار سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ انٹے بیزار ہوتے ہیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی قیبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بیزار ہوتا ہے تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی مٹھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور وہ ایسے ہیں جیسے ہر وقت خوشبو کا تھیلہ لے کے پھر رہا بایدھوئے یہاں یوکے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہی اس کی خوشبو کوئی نہیں آتا میرا تو ایکسپیرینس یہی وہی خوشبو جب میں پاکستان میں لگاتی ہوں سارا دن وہ مہک آتی ہے اپنے پاس سے معلوم نہیں آکے ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے یہ کیا ہے تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی بھی ہو تو سارا دن آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں یہ فیل فریش یہ فیل گوڈ اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر آپ پاس خوشبو تو ہے اور ہر قسم بھی خوشبو ہے لیکن آپ نے ساری بوٹلز بند کر کے صرف سجائی ہوئی ہیں اور کبھی اس میں سے کچھ لگایا نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کی مثال ایسی ہی کہ جیسے کسی نے قرآن سیکھا مثلا پورا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا یا پھر اس نے حفظ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ بس ایک کورس کر لیا اور بات ختم اور وہ پڑھتا نہیں خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا یہ آپ دیکھیں نا کہ خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا لیکن اگر وہ اس کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا وہ تھیلہ بند کر کے رکھا ہوا یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے عمل کریں گے تو خوشبو فیلی خود بخود انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے there is something special چاہے کوئی نام بھی بتائے کیونکہ اس کا رویہ اس کا میل ملاب اس کی مسکراہت اس کے چیرے کے تاثرات وہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں وہ سکتا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں قطع برابر نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا سب لوگ نہ مجھے غلام کی طرح ضد کرتے تھے لیکن ایک شخص ایسے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی مجھے حقیر نہیں سمجھا یا غلام نہیں سمجھا تو ایک مسکراہت جاتی وہ پھر آپ دیکھیں کچھ بڑے خیر کا سبب بنی یعنی صرف اتنی سے بات کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے انسان کسی کو بھی دیکھے کسی کو بھی ملے اس کو رسپیکٹ دے اس کو عزت دے اس سے آگے بڑھ کر ملے یعنی ایسے بنی کے لیے دیے رہے ٹھیک ہے جو کوئی ملے گا ہم ملنے کے جو نہیں ملتا نہ مل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس مومن کے دل میں تکبر نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھ کے سلام کرے تو اس شخص کی مثال جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی پھر غافل ہو کر سویا رہا یعنی خود اس نے پڑھا ہی نہیں نہ نمازوں میں نہ تلاوت میں اگر تحجد میں نہیں پڑھا تو بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے انسان میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں گویا اس نے اپنی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھایا بعض لوگ ہوتے ہیں اپس بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھلا دیتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں یاد نہیں رکھتے تعلق نہیں رکھتے اور ویسے بھی انہا قرآن اور پجری کانا حشودہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ہاں بات کی یعنی وہ وہ رانک اور وہ انرجی نہیں ملتی وہ سکون اور خوشی نہیں ملتی جیسے یہ چیز فطرت میں بھی ہے کہ پرندے جتنے ہیں آج کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا توتہ ہے اور وہ صبح صویرے سب سے پہلے اللہ اللہ کرتا ہے انہوں نے اس کو لفظ اللہ سے کھا دی ہوگا اور وہ ارلی ماننگ اللہ کا نام لیتا ہے تو چلو توتہ تو بول کے اللہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہر چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح کر رہی جی اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دن کے کاموں کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے یعنی اس سے پہلے کہ آپ اور کوئی کام شروع کریں پہلے آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس اس وقت بہت وقت نہیں بھی تو بھی کم از کم اس کو کھولیں اس کو دیکھیں اور ایک صفحہ پڑھ لیں دو پڑھ لیں زیادہ پڑھ لیں اور اگر آپ پڑھتے رہے تو آپ کے سپیر خود بخود زیادہ ہو جائے گی شروع میں گھبراہت ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ابھی تک کچھ غلطیاں بھی ہیں تو کچھ پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی اچھے کاری کی جیسے ابھی ہم نے ڈیفرنٹ تلاوتیں سنی ہیں وہ لگا کے انگلی ساتھ رکھ کے تو غور کرتے جائیں الفاظ کے اوپر اور بغیر آواز کے موں کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تو اس سے بھی اگر کوئی اور ٹیچر میں یسر نہیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سیکھ جائیں گے اس سے یعنی وہ سن سن کی کیونکہ لسننگ سے انسان کی ریڈنگ اپرو ہوتی جی اس میں یہ ہے کہ جیسے صورت واقعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے مگر صورت ملک آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن صورت القحف ہے لیکن صبح کے وقت یہ جو ہمارے کلچر میں عام ہے صورت یاسین اور صورت رحمان وغیرہ ریگلری پڑھنے کی اس کی کوئی دلیل نہیں صبح کے وقت شروع سے لے کے قرآن مجید آخر تک سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم ہو جانا چاہیے صورت البقرہ سے پڑھ کے اناس تک رمضان تک ایک پڑھ لیں اور پھر رمضان میں ایک اور یہ منیمم بیر منیمم اس سے زیادہ جتنا بھی چاہیں آپ پڑھیں یہ جو پارے بنے ہیں تیس تو یہ سہولت کے لیے بعد میں بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارے نہیں دیے یہ کس لیے تاکہ ہر روز ایک پارہ پڑھتے پڑھتے مہینے میں ایک ختم کر دیا جائے پھر اسی طرح منزلیں ہیں تو جو لوگ منزل کی نشان سے پڑھیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لیں اور ویسے یہ کہ تین دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے دس دس پارے کوئی پڑھے تو تین دن میں ہو جاتا ہے اور جو ہاں منزل کا نشان سات منزل ہیں جی ویک میں ہو جاتا ہے پھر جی ہاں ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ شروع سے قرآن مجید شروع کر کے نشانی لگا کے وہ پڑھنا شروع کریں جی جی رات کو تحجد میں قرآن مجید اگر زبانی یاد نہیں اور لمبی صورتیں بھی یاد نہیں تو آپ اپنے سامنے سٹینڈ پر رکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے زقوان تو ان کو حفظ نہیں تھا تو وہ دیکھ کر پڑھتے تھے مصحب سے اس میں اگر آپ بڑا قرآن مجید لے لیں جس کے اٹلیسٹ دو بڑے بڑے پیج ہو تو ایک رکعت میں ایک پیج پڑھ لیں دوسرے میں دوسرا پڑھ لیں اور پھر جب اگلی دفعہ اٹھیں تو پھر ایک ایک پیج پڑھ لیں کر سکتے ہیں جتنی کم سے کم حرکت ہو بس اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایسے سے ایسے کر لیں لیکن اٹھا کے ہاتھ میں آگے بھی دیکھنا پیچھ یہ سب غلط یہ نہیں ہونا چاہیے بسے آج کر سٹینڈ ملتے ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں ہیں کہ نہیں دبائی میں ملتے ہیں میرے پاس ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ میز ہے اپنے لیول کے جیسے ڈائننگ کیبل کے پاس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جس پر آپ رکھ دیں پاک ساتھ جگہ ہو اور ایک ہاتھ سے بس لے کے پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ رکھ دیں بس اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سٹینڈ نہیں ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائیں ایک ہاتھ سے اٹھائیں اور ایک ہاتھ ایسے بندہ بہو کہ آپ کا ہاتھ بھی بندہ رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں جی اس کو دوبارہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں اس کا علاج تو دوبارہ یاد کرنا ہے اور دہرائی کرتے رہنا ہے اگر قرآنہ خاص تک دہرائی ہے دوبارہ یاد کرنے سے پہلے موت آگئی تب بھی اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی مستیک کو مان لیا اور اپنی اصلاح شروع کرتے ہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران دیکھئے کہ ویران گھر اور آباد گھر دونوں میں فرق ہوتا ہے ویران گھر جوتا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں ہوتا بند پڑا ہوتا ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے بعضوں کا جالے لٹکنے لگتے ہیں بعضوں کا دیمک لگ جاتی ہیں اور اس کے اندر کسی کو بھی جانا بہت مشکل لگتا ہے اسی طرح جو شخص قرآن نہیں پڑتا اس کا دل ایسا ہی ویران ہو جاتا ہے یعنی اس میں اداسی بے سکونی ڈپریشن پریشانی غم فکر افکار وہ ترہ ترہ کے جالے لگ جاتے ہیں اور انسان کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے اس لئے اپنے دلوں کو ویرانی سے بچانا جائے جب آپ قرآن مجید پڑتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نور جواب اٹھتا ہے سمجھے کہ آپ کی لائٹیں آن ہو گئیں جو آباد بھر ہوتے ہیں انہیں لائٹس آن ہو جاتی ہیں اس میں کھڑکیاں کھلتی ہیں فریش ایئر ہوتی ہیں اور ایک چہل پہل ہوتی ہے اور اس میں رہنے والوں کا دل لگتا ہے ایسے ہی جو شخص پران پڑتا ہے پھر وہ ہشاش پرشاش خوش باش فل اف انرجی اور اس کا ہر وقت دھیان لگا رہتا ہے اس چیز میں کہ وہ کون سا اور اچھا کام کرے اور زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی کھانے کی طرح اٹھائی اور کھالی اور وہ آپ تھوڑی در کے لئے اچھا فیل کر رہے اور اس کے بعد چاہے طبیعت خراب ہو ایسی چیز نہیں ہے قرآن پاک تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا وٹ نیکسٹ اب کرنا کیا ہے تو ہر روز ایک نئی اومنگ شروع ہو جاتی ایک نیا والبلہ ایک نیا جذبہ اور ایک نئی سوچ آپ کو ملتی یہ کانسٹنٹلی گرو بیت قرآن آپ پچھ کریں جی مضوع کے بغیر اگر ہاتھ نہیں لگانے چاہے تو اس کا جو ایرابک ٹیکسٹ اس کو ہاتھ نہیں لگائے یعنی یہ تو گتہ ہے نا تو اگر اس گتے کو ہاتھ لگائے یہ کاغذ کا جو کنارہ اگر اس وقت یہاں تک ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس طرح اوپر انگلی نہیں پھیرے جی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ ایرابک کو ہاتھ نہیں لگائے آپ صرف نگاہوں سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں ننگے سر پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کچھن میں کام کرے سر سے تو پٹا اتر گیا جیسے صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں آیت القرصی بھی ہے محوضتین بھی ہے تو آپ اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ عبادت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے عدب کا خیال رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے جتنا زیادہ ایک محول بنتا ہے آپ کے محول کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک سپیشل کام کر رہے ہیں تو ہر سپیشل اوکیجن کے لیے ایک ڈریس ہوتا ہے تو اس سے آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی اور اگر آپ سب کچھ اتار کے بس ایک عام دنیا کی کتاب کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگی ضرورتاً آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک صورت حفظ کی ہوئی ہے آپ کو بھول رہی ہے آپ اس کو ریوائز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری کرنے لگتے ہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے اچھا میں وہ خلام بھی کرلوں تو آگے پیچھے ہو سکتی یا جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک صورت پڑھی پھر ہم نے دوسری صورت پڑھنی ہے تو بعض اوقات ہم آگے والی پڑھنے کے پیچھے والی پڑھ لیتے اس کو حرج نہیں پڑھ سکتے جی ترابی میں پڑھ سکتے لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر پیچھے نہ کھولیں ان کا سنیے پھر صرف توجہ رکھیں سننے پر پھر دیکھئے نہ کیونکہ اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ امام کئی آگے پہنچا ہوتا اور ہم پیچھے سے اگلیاں پھیر رہے ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ ہم تو بعض اوقات اس میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کھڑا وہ ڈسٹراب ہو رہا ہے تو اس لیے میں اس کو رکمنٹ نہیں کرتی ہوتی کہ ترابی میں پیچھے کھولا جائے بعض اوقات امام انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے وہ اگر بھولے تو آپ کے لوگ یہ تو کیا امام نے پڑھ دیا یہاں سے تو وہ بھولی گیا اور ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ پر سجدہ میں جاتے ہیں وہ اسے سجدہ کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں یا وہ آگے پیچھے ہو جاتا تو وہ بے حرمتی پھر ہونے لگتی تو اس سے بچنا چاہیے جی جی اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے اور خود پڑھنا چاہتے ہیں تو خود ہم ترابی میں قرآن مجید سارا مکمل کر سکتے ہیں اپنے طور پر خود ہی پڑھ کے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صورت البکرہ اور صورت علی امران کا پڑھنے والا جو ہے اس کے لئے یہ صورتیں قیامت کے دن ایک سائبان یا امبریلا کی طرح ہوں گی یا ایک بادل کی طرح ہوں گی یا پرندوں کے جھنٹ کی طرح ہوں گی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تو ایسے میں اس کو ایک سایہ چاہیے ہوگا ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عرش کا سایہ ہوگا اور وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کی کچھ خاص دنیا میں خوبیاں ہیں مثلہ یہ ہے کہ آدل حکمران جو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ انگیج میں ایسی تھی آپ نے اب سب کچھ کر لیا اور پھر اب ریلیجس ہو گئی ہیں تو اب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں تو آپ ان کو یہ حدیث سنایا کریں کہ اگر تم یوتھ میں اپنی یہ سب کچھ شروع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے تھی سے سائے میں جگہ ملے گی پھر اسی طرح ایسا نوجوان جس کا دل مسجد مٹکا ہوا یعنی اسے مسجد سے محبت ہو پھر ایسا شخص جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے یعنی ایسا مرد لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہہ کے تو اس کی دعوت تھکرا دے تو وہ بھی عرش کے سائے تعلی ہوگا پھر اسی طرح دو لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں بیچ میں کوئی دنیا کا لالش نہ ہو اور اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں ملے تو ان کا ایمان بڑھے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ صدقہ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا دیا دائیں ہاتھ نے یعنی انسان نکالے اپنی جیب سے بے حساب دے خموشی کے ساتھ دے حتیٰ کہ جس کو دے رہا اس کے ساتھ نظریں بھی نہ ملائے اور اس سے شکریہ بھی نہ چاہے اور بھاگنے کی کرے وہاں سے یا جیسے مسجد وغیرہ آپ جاتے ہیں بینیشن باکسز ہوتے ہیں تو اس میں بغیر گنے ڈال دیا کرے کہ اے میرے رب بس یہ کہ میں نے تیرے ہاتھ پہ رکھے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تو اسے قبول کر لے تو ایسے لوگ بھی عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ کسی کو بھی نہ پتا ہو ان کے ماں باپ کو بھی نہ پتا ہو بچوں کو بھی نہیں دوستوں کو بھی نہ پتا ہو اور اس کو کہیں منشن بھی نہ کرے کیونکہ برنا کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں پھر دوسروں کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا کر کر آکے زائے تو کسی کو بھی نہ پتا ہے یہ اس کا سیکرٹ اللہ کے ساتھ رہے اصرف اللہ تعالیٰ کے پتا تو ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگی پھر یہ کہ عرش کے سائے کے علاوہ قرآن مجید کا سائے ہوگا اور جس میں خاص طور پر سورة البکرہ اور آل عمران کا سائے پھر اسی طرح مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن ایک شخص تھے وہ جب ہی گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لے جاتے تھے صدقہ کرنے کے تو ایک دن جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے گھر سے پیاز دیکھا کہ گھر میں پیاز رکھا ہوا وہ ہی اٹھا گئے جیب میں ڈال لیا کہ کسی کو پیاز ہی دے دوں گا لیکن دینا ضرور ہے تو یہ ایک شوق ہے نا جو انسان کو لگ جاتا اور ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو تو ہر روز ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے اگر فوری طور پر اسٹرینٹلی کوئی لینے والا نہ ملے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لے کوئی جگہ بنا لے وہاں ڈالتا جائے اور جس دن مسجد جائے یا کہیں بھی چیارٹی کا موقع ہو تو وہاں نکال کے ساتھ لے جائے اور دے دے لیکن ایوری ڈی صدقہ دینا چاہیے کیونکہ انسان کی ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کی پیدائے سے پہلے لکھی پھر پرشتہ آتا ہے لکھنے پھر اسی طرح لیلت القدر میں انسان کے اس سال کے فیصلے اس کے بارے میں ہوتے ہیں اور پھر ہر روز بھی انسان کے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے کل ایوم میں ہوا پیشاہ تو ہر دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور نیکی کے کچھ کام ضرور زندگی میں شامل کر لینے چاہیے جیسے نماز تو فرض ہے ہی پھر اسی طرح صدقہ خیرات پھر ذکر پھر قرآن کی تلاب پھر دوسروں کے کام آنا تو یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں روئے جی کہ ایک وہ شخص بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑ یعنی جیسے اللہ تعالی سے اداس ہو جائے یا اللہ تعالی کا ڈر لگ گیا یا اللہ تعالی کی محبت دل میں ایسی آئی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی نعمتیں اور اللہ تعالی کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو یاد کر کے انسان رو پڑے سازر میں ہر روز دو فرشتے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یہ اللہ مالکہ اور دے اور رو پڑے تو آپ نے کہا تھا ہر روز آپ صبح اٹھو کچھ نہ کچھ نیت ضرور کریں چاہے کوئی اچھی بات سکھو یا صدقہ کرنا تاکہ اس فرشتے کی دعا ہمیں بلکل پھر اسی طرح ایمان اور نفاق کی مثال ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائی کہ دل چار قسم کے ہیں یعنی ہمارے دل یعنی انسانوں کے چار قسم کے ہیں ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے جیسے صورت نور میں بھی آتا ہے کہ مثال نوریہی کا مشکات انفیحہ مصباح مومن کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نیش ہو ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو اور پھر وہ چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہو جیسے کچھ چمکتا ستارہ ہو تو اسی طرح مومن کا دل جوتا ہے وہ چمکتے ستارے کی طرح ہے ایک روشن چراغ کی طرح ہے جس سے روشنی پھوٹ کی دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو ڈھکا وہ ہوتا ہے غلاف آلود ہے یعنی کورڈ ہے تیسرا دل ہے جو الٹا ہے یعنی جیسے ایک گلاس سیدھا رکھا ہو اور ایک یہ ہے کہ اس کو افسار ڈاؤن کر دیا جیتا کچھ دل ایسے الٹے ہیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں جاتی اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محفوظ رکھیں کیونکہ بعض لوگ وہی کتاب پڑھتے ہیں وہی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا وہی لیکٹر سنتے ہیں تو ان کا دل بہہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو بھی انہوں نے سنا وہ بس چکنے پتھر کی طرح پڑا اور وہ گر گیا کیونکہ دل جو ہے وہ الٹا ہوا ہاتھ چیز الٹی دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے رویے بھی ان کو برے لگتے ہیں کوئی بات کرے وہ اس کو اٹھائی دے یعنی ان کی غلط فہمی کبھی کوئی دور کاری نہیں سکتا اور چوتھے وہ دل ہیں جو مکس ہیں مخلوط ہیں یعنی ان کے اندر کچھ اچھا ہے کچھ اچھا نہیں ہے فرمایا جو پوری طرح نورانی ہے یہ مومن کا دل ہے یعنی چمکتے چراغ کی طرح مومن کا دل ہے دوسرا کافر کا دل ہے جو غلاف میں ہے وہ جو سے قرآن پاک میں آتا نا کہ تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے جو الٹا ہے یعنی سب پتا ہے لیکن کچھ قبول نہیں کرتے چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع یعنی کچھ اچھی بات بھی ہے اور کچھ نہیں بھی لیکن وہ پوری طرح دین کی طرف نہیں آتا 100% نہیں ہے اس کے اندر داخل ہوتا بس جتنا اس کی دنیا کو فائدہ پہنچتا بس اتنا دین لے لیتا اور باقی نہیں ایکسیپٹ کرتا اور کس قدر ڈرانے والی بات ہے یعنی بہت سارے لوگ دین کی بات اللہ کی بات بس اس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں جس سے وہ کمپورٹیبل ہوں یعنی کہیں پر بھی جہاں وہ سمجھے کہ ہم انکمپورٹیبل ہو رہے ہیں یا ہمیں اب چینج ہونا پڑے گا یا اپنی روٹین یا عادت یا سٹائل تو اس پہ وہ پھر کمپورمائز کر جاتے ہیں جہاں مفاد پر زدنا پڑتے ہیں جی کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں ملکو صحیح ایک اور مثال ہے ایمان کی اور منافقت کی کہ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہے یعنی بارش پڑھتی ہے اور وہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور منافقت کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس کی پی پر خون بڑھتا ہی جاتا ہے یعنی اس کا روک بڑھتا چلا جاتا ہے اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے بس منہ خیال ہے کہ اتنے ہی گابی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ لوگ کچھ پی کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو باتچیت کا موقع ہے تھوڑا سکتا جی آگ پیچھے انہوں نے ملاد کے بارے پوچھا ہے ملاد کہتے ہیں یومی بلادت بنانا یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ ہے برتڑے بنانا اگر دیکھا جائے تو اریجنلی برتڑے کا کانسپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی دن سے اس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو جاتا بظاہر ہمیں لگتا کہ ہم نے ایک سال گین کیا ہے لیکن کم ہو رہا ہوتا ہے تو خوشی کی بجائے اس پر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال میں رہی زندگی اور کم ہوگی وقت تھوڑا رہ گئے تو اس پر وہ خوش نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ خوشی کا موقع ہے بیسی کلی یہ تو ہیں عام لوگوں کو برتڑے اور جہاں تک پرافٹ کا برتڑے ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کوئی ایسی تاریخ دن وقت جگہ نہیں ملتی تاریخ میں سیرت میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کو برتڑے بنایا اس کے بعد آپ نے صحابہ کے دور کو بہترین دور کہا اس میں بھی کوئی ایک واقعہ نہیں تیسرا دور تابعین کا ہے کوئی واقعہ نہیں اس کے بعد تبہ تابعین ہے تین صدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا تھا ان تین صدیوں میں ایک ون سنگل انسیڈنٹ میں ملاد کامی نہیں ملتا نہ صرف یہ کہ پرافٹ کا نہیں ملتا کسی کا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد یہ قصہ شروع ہوا اور لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طور پر یہ کام شروع کر دیا کہ نہیں ہم اپنے بچوں کی نہیں مناتے ہم اپنے ملکہ نہیں مناتے تو ہم کیوں نہ پرافٹ کی بھی بنائے اب یہ چیز ایسی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ پھر کھانا پینہ اور سوشلائزنگ اور کئی چیزیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے پھر وہ چیز بڑھتی چلی گئی اور اب اس کو ایک ریچول سمجھ کیا جاتا ہے میں ایک حدیث سنانا چاہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوز کے بارے میں فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرا حوز ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہیں چکور ہے یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو آپ کا حوز ہوگا حوز کوثر اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر اس کے کوزے یعنی کپس آسمان کے ستاروں کی طرح ہے جو شخص اس سے پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی آپ نے فرمایا میں حوز کوثر پر تمہارا پیش خیامہ ہوگا نہیں پہلے پہنچوں گا اور حوز کوثر کی چڑھائی اتنی ہے جتنی کی ایلہ سے چہفہ کے مقام تک کا فاصلہ ہے مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق بن جاؤگی نہیں میں اپنی امت سے یہ نہیں ڈرتا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر وہ بتوں کی پوجہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤگے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤگے جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤگے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے اقوا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے وقت آخری مرتبہ ممبر پہ دیکھا تھا یہ آپ کی ایک طرح سے اوفیشل آخری نصیت تھی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس حوز پر آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں کیونکہ امت ہی ہوگی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے بازو ان کے پاؤں ان کا چیرہ چمک راؤگا نمازوں کی اور بزو کی وجہ سے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تو آپ فرمائیں گے سحکن سحکن ان کو مجھ سے دور رکھو دور رکھو کیا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی کی ثواب کی بات بتا دیئے ہمارے اس پر یقین ہے تو آپ سے کچھ بھی چھوٹا نہیں آپ نے ہمیں کوئی ملاد کا نہیں بتایا اس لئے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کر کے وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آپ کی محبت کے اور قریب کرنے والی مخلوط مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا مقابلہ ان مذاہب کے لوگ کرتے ہیں اکثر اوقات ہمارے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلام میں اس کے پیروکاروں کے لئے بے تہاشا پابندیاں اور سختیاں اور ڈراؤے جبکہ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں شاید عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا کا تصبر یا تو ہے نہیں ہے بہت کم بات یہ ہے کہ جیوڈیزم ہو یا کرسٹینٹی ہو یہ سب بیسیکلی اللہ سبحانو تعالیٰ کی بھیجے ہوئے دین لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو اپنے دین کو اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لئے تبدیل کر لیا اور اس میں سے ایسی ساری چیزیں نکال دی جو ان کو پسند نہیں تھے اس کے بعد جب قرآن مجید آیا تو اللہ نے خود ہی اپوازت کا اس کا ذمہ لے لیا کہ کوئی سے چینج نہیں کر سکتا تو جو کچھ تھا یہ سب کچھ پچھلی کتابوں میں بھی تھا لیکن انہوں نے نکال دیا اب جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ نہیں ہے تو ہمارے دین میں یہ کیوں ہے تو ان کو یہ بات مشکل لگتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں یا جتنی بھی سختیاں یا جو کچھ بھی ہیں یہ دراصل ہمارے فائدے کے لئے دسپلنڈ لائف گزارنے کے لئے مثلا شادی کے بغیر ایسی ایک ریلیشنشپ قائم کرنا منہ ہے اب اگر اس کو وہ کہیں سختی ہمیں کیوں نہیں گرل فرنڈ برائی فرنڈ برانے دیتے تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بناتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے اس سے گھر کتنے برباد ہوتے ہیں پھر اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر شادی کرنے کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے مرد کہے کہ مجھے کسی اور عورت سے دوستی کرنے سے کیوں روکتے ہیں یہ عورت کہے کہ مجھے کیوں روکتے ہو یہ بے جا کی پابندی ہے سختی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایسے گھر کا پھر کیا حال ہوگا کہ جس میں ہزبن وائف ایک دوسرے کے لیے لائل نہ ہو پیت پل نہ ہو پھر یہ کہ اگر بچوں کو وقت سے پہلے شادی کے بغیر یہ پڑھائی کے دور میں یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا آج بھی جو لوگ دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہ ایسی بہت سے خرافہ سے بچتے ہیں اور دوسرے مزا ہے بھی کہ وہ لوگ جو واقعی اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے ہوتے ان کے اندر بھی کافی ڈسپلن ہے وہ ایسے فالتو آوارہ بچوں کو نہیں پرنے دیتے یہ تو صرف ایک چیز ہے پھر اسی طرح فود ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے مذہب کے وہ فود کے معاملے میں کتنے کانچس ہیں وہ ہر وہ چیز نہیں کھاتے جنگ فود نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ان کی صحت پر براہ اثر پڑے گا میرے پاس ایک لڑکی کام کرتی ہے پاکستان میں تو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ یہ ایکسٹر بریلینڈ انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور تاپ کر رہا تھا اس نے پڑھتے پڑھتے ایسی چیٹ پر کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو اور جس دن اس کا پیپر تھا شاید آخری سال کا تھا ساری رات وہ چیٹ کرتا رہا اور صبح اس کا پیپر خراب ہوئی تو کالیج والوں نے اس کو اس کے بعد کسی طرح اس کے باپ نے زمین بیچی گاؤں اور بیچ کے اس کو یوکے بھیجا یہاں آئے یہاں آکے وہ پین چار سال پڑھا جب اس کے آخری سال تھا ڈگری ملنے کا وقت تھا تو اس کا کسی ایکسٹریم مذہبی گروپ سے واسطہ ہوگی اور انہوں نے کہا کہ یہاں کا رہنا اور یہاں پڑھنا یہ سب کچھ غلط ہے اور اس نے یعنی اتنا بریلینڈ تھا کہ یہاں کے جو یونیورسٹی تھی اس نے اس کو جوب بھی آفر کی اور رہنے کا بھی اور سب کچھ لیکن وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا اب کیا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا چھوٹا بھائی کام کرتا ہے باپ ابھی تک سکول ٹیچرہ کام کرتا ہے لیکن نہ وہ کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ارن کرتا ہے اور آٹھ کے نو بہنیں اور گھر کے حالات اتنے تن لیکن اس دینی انتشار کی وجہ سے کہیں کبھی نہیں اور ہر ایک کو غلط قرار دیتا ہے اب ایک وہ ایکسٹریم تھی ایک ہی ایکسٹریم ہمارا دین اتدال میں ہے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہا گیا صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سڑک بگاڑی لے کے جا رہے ہیں تو کتنی ریڈ لائٹس آتی ہیں ٹرافک کے کتنے قوانین ہیں ان کو آپ سختیاں کہیں گے کیا کہیں گے لیکن یہ آپ کی لائف سیونگ کے لیے ہے اسی طرح بچوں کو آپ بھی ڈیفرنٹ اگزامپلز کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیجا ہوا اگر اس کو اس کے اصل میں سمجھے تو کچھ مشکل نہیں زکاة نہ دینے والوں کی مثال بتا دیتی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و ذر دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و ذر گنجے سامپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ سامپ اس شخص کی گلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا اور وہ سامپ اس شخص کی دونوں باچے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آئیت پڑھی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے یعنی قیامت کے دن وہی مال ان کے لئے وہ بال کا ذریعہ بن جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ بکھیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ